بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں اور نوٹفکیشن ایک بنیادی تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان ڈیڈ لاگ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی طرف سے خوش خبری ناظرین اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی طرف سے پندرہ دسمبر دوہزار بائس کو ایک نوٹفکیشن کیا گیا ہے جس میں فنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ گریڈ بیس اور اس سے اوپر ملازمین کو پندرہ فیصد اور پچیس فیصد سپیشل الانس دیا جائے حکومت اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الانس کے درمیان ڈیڈ لاگ وفاقی سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن کا مطالبہ اس کے علاوہ تمام فاقی اور صبائی ملازمین کے ہاؤس رینٹ میڈیکل اور کنوینس الانس میں سو فیصد اضافے کا مطالبہ ملازمین کا بیس دسمبر یعنی کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے درنے کا اعلان حالیہ سلاب میں ملک کے دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخواہ کے اضلاع سوات چارصدہ نشیرہ نانک اور بنو وغیرہ میں بجلی کا نظام درم برم ہو گیا تھا پیسکو اہلکاروں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دن رات کام کر کے ہنگیامی بنیادوں پر بجلی بحال کر دی تھی آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین خیبر پختونخواہ کے قائدین کی جدوجہد پر پیسکو بورڈ آف ڈیریکٹرز نے پیسکو ملازمین کے لیے ہارڈ شپ الانس یعنی ایک ماہ کی بنیادی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے پینشنرز اور ریٹائر ملازمین کی تنخواہوں میں تاخیر ہونے کا خدشہ نیشنل بینک آف پاکستان نے ہزاروں پینشنرز ریٹائر سرکاری ملازمین کے اکاؤنٹس آرزی طور پر مہتل کر دیئے پینشنرز اور ریٹائر ملازمین کی تنخواہوں میں تاخیر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پینشنرز ریٹائر ملازمین کے دوبارہ اکاؤنٹ بحال کروانے اور تصدیق کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پینشنرز اور ریٹائر ملازمین کو زندگی سرٹیفکیٹ نو میری سرٹیفکیٹ لے کر آنے اور بائیو میٹرک کروانے کی ہدایت کی گئی ہے تصدیق کے بعد اکاؤنٹس بحال کیے جائیں گے موسیقی